بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سیزنیز ٹوڑے تیس سپتمبر دوہزر بیس بروز بود دوستو آج کے تاظرین سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کا آسٹالی حاضر ہوں دوستو بڑھتے ہیں امریک تحصیل کی جانب اور آج کے سعودی خبرنامے سے آپ کو باق خبر کرتے ہیں السعودیہ پرواز سے ایک گھنٹہ قبل ریزرویشن میں تبدیلی ممکن سعودیہ آرابین ائر لائنز السعودیہ نے اتمنان دلایا ہے کہ پرواز سے ایک گھنٹہ قبل تک ریزرویشن میں تبدیلی ہو سکتی ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے یہ خوش سکبری ایک مسافر کو اس کے استفسار پر سنائی مسافر نے دریافت کیا تھا کہ ریزرویشن میں تبدیلی زیادہ سے زیادہ کب تک ممکن ہے السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکانٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پرواز کے وقت سے ایک گھنٹہ قبل تک ریزرویشن میں تبدیلی ہو سکتی ہے السعودیہ نے اس موقع پر بین القوامی پروازوں کی تاریخ کی دیادہانی کراتے ہوئے کہا کہ یکم جنوری دوہزارکی سے بین القوامی پروازیں بحال ہو جائیں گی البتہ اس سے تیس روز پہلے اس حوالے سے حتمی بیان جاری کیا جائے گا السعودیہ نے توجہ دلائی ہے کہ مستشنا زمروں کو پندرہ سپتمبر سے سفر کی سہولت ہو گئی ہے ادا کرنے کے دوران چودہ روز کا وقفہ لازمی ہوگا سعودی بلتہ حاج اور عمرہ نے کہا کہ زائرین کو ایک عمرے کے اختتام کے بعد دوسرے کی عمرے کی بکنگ کے لیے چودہ روز کا وقفہ دینا ہوگا جبکہ انڈروائیڈ فونز پر اعتبرانہ ایپ جلد مہایا کرتی جائے گی عرب نیوز کے مطابق وزرت کے چیف پلاننگ اور سٹیٹیجی آفیسر ڈاکٹر عمر علمدہ نے بتایا کہ کرونا ویرس کی وجہ سے واضح کی گئی احتیاج دعبیر کو سامنے رکھتے ہوئے زائرین دو مرتبہ عمرہ کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب تک عمرے کی 35000 درخواستیں محصول ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ احتیاج دعبیر کو ملحو سے خاطر رکھتے ہوئے عمرہ پلان کے پہلے مرحلے میں زائرین چار اکتوبر سے عمرے کی ادائگی کر سکیں گے ان کے مطابق پہلے مرحلے میں زائرین ایک دن میں مختلف وقت میں چھ مرتبہ عمرہ ادا کریں گے اور اس کے لئے ہر زائر کو تین گھنٹے ملیں گے ڈاکٹر عمر علمدہ کا کہنا تھا کہ شام کی نمازوں کے دوران زائرین کو عمرے کی جزت نہیں ہوگی کیونکہ ان عوقات میں صفائی کی جائے گی زائرین صفائی کے بعد آدھی رات کو عمرہ کر سکیں گے عمرہ کرنے والے ہر گروپ کے سپروائسر ہوں گے جو سماجی فاصلے اور دیگر احجادی دابیر کو یقینی بنائیں گے اگر کوئی کرونا کیس سامنے آتا ہے تو ایسولیشن کے لئے مرکزی ایریے کے ہوتلز میں کمرے مہیا کیے جائیں گے دوسرا مرحلے کا شریول پہلے مرحلے کے مقامل جائزہ لینے کے بعد دو ہفتوں کے وقفے سے شروع ہوگا ڈاکٹر عمر علمدہ نے کہا کہ سعودی عرب دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی کرونا سے حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے حاج اور عمرے کے دوران اضافہ اقتماد کر رہا ہے تاکہ وہ آسانی اور سکون کے ساتھ عبالت کر سکیں ان کا کہنا تھا کہ ایترمنہ ایپ انڈروائیڈ پر پہلے لانچ ہونا تھا لیکن انڈروائیڈز کی پولیسیوں کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ایپ انڈروائیڈ اور ایپل دونوں کو پیس کی گئی تھی لیکن ایپل نے اس کا کام جلدی مکمل کر لیا ریاض اور مقام و کرمہ مینسپیلٹی نے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے اقتماد کی متعدد خلاف ورزیوں پر کئی دکانیں اور تجارتی ادارے جہاں و سربہ مر کر دیئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کی المحاضر مینسپیلٹی کے اہلکاروں نے علاقے میں تفتیشی دوروں کے دوران متعدد خلاف ورزیاں پکڑی ہیں مینسپیلٹی نے کہا کہ ولدیا کے ذابطوں کے علاوہ کرونا کے انتصاد کی دعویر پر عمل نہ کرنے پر پینتیس دکانیں بند کر دی گئی ہیں جبکہ مالکان کو جرمانے کیے گئے ہیں ریائشوں کی سلامتی کے لئے کھانے پینے کی ایشیا فروت کرنے والی دکانوں کی ہر وقت نگرانی کی جارہی ہے دوسری طرف مقام و کرمہ مینسپیلٹی نے کہا کہ علم آبدہ بلدیا نے چودہ دکانیں بند کر دی ہیں جبکہ مختلف قسم کے جرمانے بھی عید کیے ہیں مذکورہ دکانوں میں صفائی اور میار کے فقدان کے علاوہ بلدیا کے ذابطوں کی خلاورزیاں پکڑی گئی ہیں بلدیا نے کہا کہ شہر بھر میں تفتیشی دورے کیے جا رہے ہیں کرونا کے انتصاد کے لئے اختیار کی جانے والی حجر دعویر کی خلاورزی پر کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں ہوگی ہر دکان کو لیسنس کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے علاوہ سمان مقصود جگہ پر رکھنا لازمی ہے فٹ بات پر سمان رکھنے پر جرمانہ ہوگا حرام مکی شریف انتظامیہ نے عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریوں کے زمن میں فرضی عمرے کا احتمام کیا ہے سعودی پریسی جنسی کے مطابق زائرین کے استقبال حرام میں داخلہ تواف اور سائی کے بعد محفوظ ذریعے سے حرام سے نکلنے کے استعاد جاننے کے لئے تجربہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ مسجد الہرام اتوار سے عمرہ زائرین کے لئے کھول دی جائے گی جہاں اعتبرنہ ایپ کے ذریعے وقت لینے والے شہری اور غیر ملکی عمرہ ادا کر سکیں گے حرامین شریف انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمان نے کہا کہ زائرین حرام کی سلامتی کے لئے انتظامیہ نے عمرے کا فرضی تجربہ کر کے مطابق تیاریوں کا جہزہ لیا ہے ان کا کہنا تھا کہ تجربے کے دوران اس بات کا جہزہ لیا گیا ہے کہ عمرہ زائرین کا استقبال کیسے ہوگا کس طرح وہ محفوظ طریقے سے مناسق ادا کر سکیں گے کہ ان دروازوں سے داخل ہوں گے اور کہ ان سے باہر جا سکیں گے تجربے کے دوران اس بات کا بھی جہزہ لیا گیا کہ مناسق ادھکی ادھاگی کے دوران کسی شخص میں کرونا کی علامات پائز آئیں تو وہ کیا کرے گا دوسری طرف حرام مکی شریف انتظامیہ نے کہا کہ مطابق کا پورا علاقہ تواف کے لئے محفوظ ہوگا مطاف میں بیٹھنے یا نماز پڑھنے کے اجازت ہرگز نہیں ہوگی یہ علاقہ تواف کرنے والوں کے لئے ہر وقت خالی رہے گا انتظامیہ نے کہا کہ عمرہ زائرین الکاروں کی حدایت پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے نماز کے لئے مختص جگہ پر ہی نماز پڑھ سکیں گے عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم میں بیٹھنے کے اجازت نہیں ہوگی مناسق ادھاگی کے بعد زائرین کو اپنے گروب کے ساتھ حرم سے نکلنا ہوگا سعودی برد تجارت کے ترجمان کے کہنا ہے کہ سمارٹ فونز پر ایک نیا الیکٹرونک ایپ مارکیٹ میں جالی اور غیر قنونی ریایت کی پیس قصوں سے گاکوں کو محفوظ رکھنے کے لئے انتہائی موثر ثابت ہوگا عرب نیوز کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ یہ ایپ سارفین کو یہ بھی چیک کرنے میں مدد دے گی کہ آیا ایسیا کی فروغ درست اور قابل استعمال ہے اگر غلط ہے تو سارفین براہ راست وزارت کو خلابرزیوں کے اطلاع دے سکتے ہیں وزارت کے مطابق عبدالرحمان الحسین نے کہا کہ ریایتی پیس قص کرنے والی کمپنیوں اس طرح کے کار کے لئے کسی لحق عمل کے تحت چلنے کی ضرورت ہے ریایتی نورک پر ایسیا مارکیٹ میں لانے کے لئے لیسنس کی درخواستیں دینا ہوگی ان خاص مسنوات کا ذکر کرنا ہوگا ان ایشیا کی قبل اور بعد میں قیمتوں کی فرست فراہم کرنا ہوگی قبل اور بعد میں قیمتوں میں کتنے فیصد چھوٹ دی جا سکتی ہے اس کو واضح طور پر دکھانا ہوگا وزارت کی جانب سے اس ریایتی ایپ میں اندجارتی کمپنیوں کے فرست بھی دی گئی ہے جن کے پاس ریایتی پیس قص کا لیسنس موجود ہے اس ایپ کو سمارٹ فونز پر حاصل کیا جا سکتا ہے قابل استعمال ایشیا اور انہیں مہیا کرنے والے مراکز کو تلاس کرنے اور ریایت کی شرعہ اور وقت بھی ایپ پر دستیاب ہوگا اس سے صارفین کو گوگل میپ کے ذریعے ریایتی مرکز کے مقام کی تلاس میں بھی سہولت حاصل ہوگی وزارت ایجارت نے بتایا کہ ایسی تمام کمپنیوں اور مراکز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ خصوصی اور محدود مدد کے لیے ریایت دینے کا لیسنس صارفین کے لیے اپنے استیارات پر جو ہے وہ واضح طور پر چسپا کریں جبکہ آن لائن سٹورز لیسنس کو بھی اپنی ویب سائٹ پر واضح طور پر دکھائیں وزارت کے دجمان نے بتایا کہ ایسی کمپنیاں یا آن لائن کاروبار کرنے والے طرح دسکونڈ لیسنس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جس کے بعد وہ خصوصی ریایت کے ساتھ کوئی بھی شیف روکھ کر سکتے ہیں صارفین کے لیے یہ ریایت ان کے کاروبار میں ترقی اور ساخ محفوظ کرتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ مراکز قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریایت کی پیسکس کر رہے ہیں صارفین کو اس سے اگاہ رہنا چاہیے اور اگر کوئی آفڈر سیل سروس موجود ہے تو یہ بھی دکانداروں سے پوچھنا چاہیے صارفین کو خریداری کی گئی ہر چیز کی رسید بھی دینا ہوگی کیونکہ رسید ہی واحد ثبوت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سنے ریایتی ایسیا خریدی ہیں شاہ سلمان کا انڈین وزیراعظم نرندر موڈی سے رابطہ خدم رمی شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کو انڈین وزیراعظم نرندر موڈی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا سعودی خبر سائدارے ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے دوست ملکوں کے باہمی اور عوام کے گہرے تاریخی تعلقات کا جیسا لیا سعودی انڈین سٹیڈیجیک شراکت کانسل کے دہرے میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو آگے بڑھانے کیلئے مشترکہ مواقع کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبرنامہ امید کرتے ہیں آپ کوئی ویڈیو پسند ہے سرے کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی انفارمیٹر ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سعودی انڈین سٹوڈیک کو ضرور سبکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کوریو کے ساتھ تب تک اپنا ہم بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ